شہداد آئے علی اکبر کے ساتھ منصوب ہیں آج کی یہ رات اور علی اکبر کون ہے بتا ہے آپ کو بادرسول بادرسول حسین کو نانا کی پڑی چاہت آیا کرتی تھی اللہ سے دعا کی کہ میرا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو شکل میں جو صورت میں جو صیرت میں مجھے نانا رسول اللہ جیسا ہو تو یہ دعا کبھول ہوئی تو اللہ نے اکبر جیسا بیٹا عطا کیا شاند سا بیٹا عطا کیا اور یہ ایسا بیٹا جب اس دنیا میں آیا جنابِ جہلہ کی پتن سے آیا مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پروان بھوپی نے چڑھایا ہے کون بھوپی ہے علی کی بہی بیٹی زینبِ کبرا ہے یہ علی کی بیٹی ہے پڑے مانوں سے نا عزیزوں پھوپیوں کو ویسے بھی نا بتائیے آپ کو پھوپیوں کو ویسے بھی پھوپی جے بڑے پیارے ہوتے ہیں مگر پھوپی زینب جیسی ہو اور پھوپی جہاں اکبر جیسا ہو اٹھارہ سال جس پھوپی نے پڑے مانوں سے اکبر کو جوانے کیا تھا پڑے مانوں سے جوانے کیا تھا اور مانیں دونوں میں مل کر تو وہیں اکبر جب آخری وقت شہادت کے لیے مولا سے قزنِ شہاد طلب کرتے ہیں تو روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ مولا نے کہا کہ بیٹا جا کے اپنے ماں سے اجازت لے کر آؤں نا ماں سے اجازت لے کر آؤں اب اکبر کے سپاہ کے پاس جائے پھوپی کے پاس جیس میں پانا تھا یا لیلہ کے پاس جائے اکبر کہنا خیموں میں اکبر خیموں میں کہ امی لیلہ سے اس نے جہاد طلب کیا نا جناب زینب سے تو جناب زینب نے کہا بیٹا کیا تجھے اٹھارا ساعت تک اسی وقصد کے لیے ہم نے پانا تھا کہ جب تیرا وقت شادی کا آ جائے جب تیری خوشیاں دیکھنے تو وقت آ جائے اور ہم تجھے مولد کی طرف بھیجتے یہ کیسے ہو سکتا ہے مگر آتاداروں میں مقتصد پڑوں گا اس لیے کہ میرے پاس حسنہ نہیں ہے کہ آلی اکبر کو کسی طلبہ اجازت ملی رن میں جانے کی اور جاتے جاتے بابا کو خدا حافظ کہا آگے 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 اکبر جا رہے ہیں اپنی سواری پہ سوار ہو گئے اور پیچھے سے میں شوش کیا کہ کسی کے قدر کی قدموں کی آٹھ آ رہی ہے مگوڑتے کیا دیکھا کہ پھوڑا باپ ہے جو پیچھے پیچھے جنا آ رہا ہے آزاداروں اکبر نے مرکیز کی بابا آپ نے مجھے جہاد کے لئے رسل کر دیا آپ نے مجھے اجازت تو دے دی پھر آپ کیوں کسے آ رہے ہیں آزاداروں یہ جھمنا بیٹا ہے کہ اکبر اگر تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور کچھ سے موت کی اجازت دے کر مقدر میں جاتا پھر تجھے پتا چلتا کہ ایک باب کس طرح آپ نے جوان بیٹے کو موت کے آس پہ پہ افصد کرتا ہے آہ میں راکھ پر جھا تجھے میں روکتا نہیں ہوں ملا نہیں کرتا مگر جب بک چلتا رہے پیچھے مرموڑ کے تجھے دیکھتے رہنا اللہ اکبر عزیزوں اللہ اکبر میں کیا حرص کروں شہزادہ علی اکبر چلے گے لائینوں کے ساتھ اور بہت سارے لائینوں کو فنہ رکھیا اور اپنے دادا علی کی شجاعت اور پادری کے جہور دکھائے مجھے تھوڑی دیر نگلی تھی کہ اکبر پلت کے بابا کے پاس آئے مولا نے کہا پہ اکبر پلت آئے ہو کہا بابا پیاس مجھے کھائے جا رہی ہے اور نرے اتحار کی کا وزن مجھے جبائے جا رہا ہے کیا بابا جہان کیا پانی کا کچھ انتلاب ہو سکتا ہے کیونکہ اکبر امام سمانہ کے بیٹے تھے اکبر تو جانتے تھے میرا بابا دل چاہے رہا تو موجزے سے پانی نکال سکتا ہے مگر ازانہ میں وہ موجزے کا وقت نہیں تھا ماتا نے کہا بیٹا اکبر زیادہ پیاس لگی ہے پانی کا سوال کرتا ہے نا اور میں ارس کیا کرتا ہوں کہ اولاد وادوں تو آپ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ کوئی بچہ آپ اسے سوال کرے اور آپ اس کو سوال پھونو بھی نہ کر سکو میرے حشین کی طرح جس طرح میرا مولا کرولا میں غریب ہو گیا یہ راکھ بڑے جیسے میرے دیکھے سوال آپ پر کوئی چھراب لگے چکا بس اس مطلبے ٹاکھ کرے تم یہ کرو کہ آپ تنی سپان میرے موہ میں رکھو اپنی خوشک زبان میرے موہ میں رکھو شاید کی دل پیاس بجھ جائے عزداروں جیسے ہی نا اکبر نے اپنی خوشک زبان بابا کے خوشک موہ میں رکھی تو ایک دم کھیج کے باہر نکالی کہا بابا آپ تو مرسے دیادا پیاسے ہیں آکر دھان تو بلکل خوشکا چکا ہے کیسے نہ ہو عزیزو جو بیٹا جو عزیز ایک چنازہ اٹھاتا ہے اپنے در سے اس کا عالق خوشک ہو جاتا ہے اکبر کا بابا ہے جو صبح آشور سے اسرے آشور تک چنازوں پہ پھرازیں اٹھا رہا ہے بس عزداروں مولانے کا بیٹا یہ انگوشتری اپنے موں میں رکھو اور جاؤ تیرے دادا علی حوزے گورسر پہ تیرا انتدار کر رہے ہیں بہت جل تیرے بابا تجھے گورسر کیا پہ گورسر سے سراب کریں گے عزداروں تمہارا علی اکبر میدان میں گئے اور تمہارا بہت سارے لائینوں کو پھرنا رکھیا لیکن عزداروں عمر سعد ملون نے کہا کہ یہ اکبر ہے اسے چاروں طرف سے گھیر کر مارو ایک ایک کباس کی رات نہیں ہے اس لیے کہ یہ پنی آشم کا جوال ہے کہیں سے تیرہ نہ شروع ہوئے کہیں سے دروارے کہیں سے بکھر کہیں سے گیزے سرال بن اعنس مہن پر خدا لعلت کرے اس ملون نے ایک ایسا تیر اری اکبر کے سینے نے مارا اور پچھ کا پھل سینے میں دوڑ دیا جیسے ہی پچھ کا پھل اکبر کے سینے میں ٹوٹا اکبر زیر پہ سمر اٹھا کے اور معاہ دیا آپ اٹھا ہو علیکم اللہ سلام بابا 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 اپری اکبر کا اخری سلام قبول کی جنے ادھا نارو ادھا نارو ادھا اکبر کا سنا میں آخر آنا تھا اور تو میرے مولا کی آنکھوں کے آگے انہیرہ چھا گیا کہتے ہیں نا اکبر بابا 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 اپنا بابا اکبر مجھے آواز لو مجھے ندر پتھریا تھا اگر دنیا آواز کرا پا اس لیے کہ تیرے جیسے دوال بیٹنے کے بعد تیرے پرے بات کی دنیا تاریخ ہو چکی ہے اگر دنیا کسی بھی ترہانا میرا مولا اپنے جوان بیٹے کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ اکبر زمین پر ترپ رہا ہے ترپ رہا ہے اور میرے مولا نے جب اکبر کا ہاتھ اچھایا تو کیا دیکھا کہ سنان منون کی پچھی کپل اکبر کے سینے میں ٹوٹا ہوا ہے اور یہ فخر ابراہیم ہے آنکھیں پھنی ہوئی ہیں آنکھوں پہ پتی نہیں ہے اور فخر اسماعیل کے آنکھ اور پاں بھی پھنے ہوئے ہیں اور ایک کرمہ پتہ حمد مولا حسین ٹون droگاee ٹون مسئلہ ٹون 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 ترجمة نانسي قنقر